دوستو اگر آپ بھی اسسو جیسوال کو سب سے خطرناک بلے باج مانتے ہیں تو ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا دوستو ممبائی کے خلاف اسسو جیسوال نے شتک لگا کر رچ دیا اتحاس تو ان کا بیٹنگ کا دیوانہ ہوا پورا پاکستان جی ہاں دوستو بلکل صحیح سنا آپ نے راجستان اور ممبائی کے بیچ کھیلے گئے رومانچک میچ میں راجستان کے سلامی بلے باج اسسو جیسوال نے شتک ٹھوک کر اتحاس رچ دیا ہے جیسے دیکھ کر پورا پاکستان دنگ رہ گیا تو اس بیچ سویب اکتر شاید افریدی سے لے کر وسیم اکرم ان جمام الحق سے لے کر اسسو جیسوال کی تعریف کرتے ہوئے ایک ایسا بیان جاری کر دیا کہ سن کر آپ کے بھی رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے واکرکار اسسو جیسوال کی شاندار بلے باجی کو دیکھ کر پاکستان کے دگجوں نے کیا کہا یہ تو آپ کو بتائیں گے ہی لیکن اس سے پہلے آپ کو کیا لگتا ہے اسسو جیسوال کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ دوزار چوبیس کی بھارتی ٹیم میں شامل کرنا چاہیے یا نہیں اپنی قیمتی رائے ہمیں نیچے کمنٹ کر کے ضرور دیں دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہے ممبئی اور راجستان کے بیچ کھیلے گیا رومانچک میچ میں راجستان کی ٹیم کو نو وکٹ سے اپنے گھر پر جیت مل گئی ہے اس محچ میں راجستان کی ٹیم نے ٹوزار کر پہلے گین باجی کرتے ہوئے ممبئی کو ایک سو نیاسی رن نو وکٹ کے نقصان پر روک آؤ اور اس کا پیچھا کرتے ہوئے اٹھارہ دسمنو چار اوور میں لکش کو نو وکٹ سے پرابط کر لیا جہاں پر گین باجی میں سندیب شرما نے پانچ وکٹ لیے اور بلے باجی میں اسسو جیسوال نے ساٹھ گین پر نو چوکے اور ساتھ چھکوں کی مدد سے ایک سو چوہتر کے سٹرائک ریٹ سے ایک سو چار ان کی ناباد پاری کھیلی اور راجستان کی کرکٹ ٹیم کو جیت دلائی اس کے ساتھ انہوں نے ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ میں شامل ہونے کی دعویداری ٹھوک دی ایسے میں اسسو جیسوال کی تفانی شتہ کا دیوانہ اب پورا پاکستان کا کرکٹ جگت ہو چکا ہے جس میں سوی بکتہ نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ آج اسسو جیسوال نے اس میچ کے اندر کافی زیادہ بہترین پردرشن کرتے ہیں سب ہی کو پرباوید کیا ہے اور اس میچ کے اندر آج اسسو جیسوال نے جس پکار سے تفانی بلے باجی کر کے دکھائی ہے وہ بتاتا ہے کہ بھارتی کرکٹ کا پہوش تو کافی زیادہ بہترین رہنے والا ہے بھارتی ٹیم کے پاس میں کافی زیادہ بہترین کھلاری موجود ہیں جن مسیح اسس وجہ سوال سبھی کو پربابت کرتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسس وجہ سوال اگر اسی طریقے سے بہترین ملواجی کرتے رہے تو مجھے لگتا ہے کہ اس میں ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بارتی ٹیم میں شامل ہونے سے انہیں کوئی روک نہیں پائے گا کیونکہ ان کے پاس جیت درج کرنے کی بڑی قابلت موجود ہے وہیں شاید اپریدی نے بیان دیتے ہوئے کہا کی قابلت موجود ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ اس کھلانی نے راجستان کی ٹیم کو اپنے پردرشن کے دم پر پچھلے سال شاندار جیدی لائی تھی اور اسی طریقے اس سال اوجید دلانے کے لئے تیار ہے ایسے میں مباک کی ٹیم کی اسس وجہ سوال سے بچ کر رہنے کی آبشکتہ ہے صرف آئی پیل نہیں بلکہ دنیا کی سبھی کرکٹ ٹیم کو اس پرلے بات سے بچ کر رہنے کی ضرورت ہے وہیں انجمام الحق نے بیان دیتے ہوئے کہا کہ بھارتی ٹیم کے پاس کافی زیادہ بہتر ان کھلانی موجود ہیں جن میں سے ان کے پاس کئی بڑے بلے باج رہے ہیں جہاں سچے ان تندلگوں کے بعد ویرات کولی نے ان کی جگہ لی ہے تو اب مجھے لگتا ہے کہ ویرات کولی کے بعد اسس وجہ سوال ان کی جگہ لیتے ہوئے دکھائی دیں گے حالانکہ شومنگل کو بھارتی ٹیم کا پرنس کہا جاتا ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ اسس وجہ سوال سے بہتر کھلاری کوئی بھی نہیں ہے اس کے لئے انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا کہ راجستان کی ٹیم کے لیے جس پرکار سے انہوں نے آج شتک لگائے وہ باستو مقافی زیادہ بہتر شتک رہا مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس کھلاری کو ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے اندر موکہ کھلاری کے طور پر شامل کیا جانا چاہیے وہیں وسیم اکرم نے بیان دیتے ہوئے کہا بھارتی ٹیم کے پاس کافی بہترین کھلاری موجود ہے جن میں سے ایک یوہ سپرشٹار راجستان کی ٹیم کے پاس اسس وجہ سوال رہی ہیں انہوں نے اپنے سچاندار پردرشن کے جرید سبھی پروفاویت کیا اور پچھلے سال تو انہوں نے سبھی کو اپنا دیوانہ بنائے تھا اور انتہار آسٹری کرکٹ میں بھی انہوں نے ٹیسٹ کرکٹ کے ساتھ ٹی ٹونٹی کرکٹ میں سبھی کو حیران کیا تھا ایسے ہم ان کو ایک بار پھر سے آئی پیل میں شتک لگا کر بتا دیا کہ وہاں کھلاری ٹی ٹونٹی ورلڈ کپ کے لئے پورے طریقے ستیار ہو چکا ہے اور اس کے علاوہ انہوں نے آگے بیان دیتے ہوئے کہا یہ سس وجہ سوال کے پاس کافی زیادہ بہترین پردرشن کرنے کی قابلت موجود ہے ایسے ہم ان کی پاری کو دیکھ کر میں کافی خوش ہوتے تو دوستو یہ سس وجہ سوال کے اس تپانی پاری کو آپ دس میں کتنے انگ دینا چاہیں گے اپنی رائے ہمیں نیچے کمنٹ باکس میں ضرور دیں اور ایسے ہی شاندر خبرکلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تھنی وال